بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عدری سوان ایڈوکیٹ اور آج دوستو بات ہم کریں گے عالمی سطح پر بچوں کی مشاکت کی صورتحال کے والے سے اگر ہم ڈیٹا اور عداد و شمار کی بات کریں تو عداد کے لحاظ سے دنیا بر میں اس وقت ایک سو باون ملین بچے مزدور ہیں ان بچوں میں اٹھاسی ملین لڑکے اور سکسی فور ملین لڑکیاں ہیں لڑکیوں کی تعداد کم آنے کی وجہ ان کا نیزی گروں میں گریلو کام کاج کرنا ہے بچہ مزدوری کا شکار بننے والے ان بچوں میں فورٹی ایڈ فیصد متاثرین کی عمریں پانچ سے گیارہ سال تک ہیں اور اس اتنی بڑی تعداد میں سے جو نصف عبادی ہے بچوں کی یعنی نصف جو بچے ہیں جو چائیڈ لیبر کا شکار ہیں یعنی کہ سیونٹی تھری ملین جو بچے ہیں یہ سیونٹی تھری ملین بچے پرخطر شعبوں میں کام کر رہے ہیں دوستو پرخطر شعبوں سے مراد وہ شعبیں جہاں پہ بچوں کو عربہ خطرہ لاکھ ہے یعنی کہ جس طرح آئی آئی آل او کے کنونشنز ہیں خطرناک شعبوں کے والے سے کہ کئی ایسے شعباجات ہیں جن میں بچوں کا کام کرنا بالکل سرے سے منع ہے جس میں چمڑا سازی کا کام بچوں کا مختلف بٹیوں میں کام جہاں پہ بجلی کا کام ہو رہا ہے بجلی کے مشینیں لگی ہوئی وہاں پہ کام تیہ خانوں میں کام یا سرد خانوں میں کام یا شام چھے بچے کے بعد بچوں کا کسی جگہ پہ کام کرنا یہ تمام یا اس کے علاوہ جو برف خانے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے جہاں پہ کیمیکلز بھی فیکٹری ہیں جہاں کیمیکلز میں آت سے پاؤں جہاں پہ بچے لگا رہے ہوتے ہیں ان تمام جگہوں پہ جو کام ہیں یہ قطن سرے سے منع ہے اور آئی آل او کے کنونشنز میں یہ تمام چیزیں منشن ہیں اور اگر ہم اس لسک کی بات کریں تو اس میں وہ تقریباً سکسٹی سکسٹی فائیب بلکہ ایٹری تک شعبہ ایسے بیان کیے گئے ہیں جو کہ بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں اور ہم نے ان خطرناک شعبوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ جتنے بھی آئی آل او کے کنونشنز ہیں اور عالمی سطح پر ان پہ امول درامت میں ان کی روح کے مطابق کیا جائے اور ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بہت اچھے انداز میں کام بھی ہو رہا ہے اور جو کمیوں کو تائیں رہ چکی ہیں ہم اتماس کرتے ہیں ملتمی سے اپنی گورنمنٹ سے تمام سبائی اور قومی قومتوں سے کہ تمام بچوں کے والے سے جو چائیڈ لیبر میں انوالو ہیں چائیڈ لیبر لاز پر عمل درامت کیا جائے اور بچوں کو آرٹیکل پچی سے اے کے تحت ان کی تعلیم جو ڈور سٹیپ پہ انہیں فرام کی جائے تاکہ ہمارے بچے تمام بچے سکولوں میں ہوں اور چائیڈ لیبر کا خاتمہ ہو سکے علاوہ ذی غربت کو ختم کرنے کے لیے پالیسز بنائی جائے اور گورنمنٹ غربت کی خاتمے کے لیے برپور ترکے سے کام کرے تاکہ پورے ملک میں سے چائیڈ لیبر کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے